سلام علیکم دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلئے پاکستان کی ٹیم کا بھی اعلان ہو گیا کپتان کا بھی اعلان ہو گیا اگر اعلان نہیں ہوا تو صرف وائس کپٹن کا اعلان نہیں ہوا پسلے دن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آئیلنڈ کی سیریز میں سکوارڈ کا جسات جو ہے وہ نائب کپتان کا اعلان کر دیا جائے گا پھر خبر آتی ہے کہ انگلنڈ کی سیریز میں جو ہے نائب کپتان کا اعلان کر دیا جائے گا اس سے پہلے جب نیوزیلنڈ کی ٹیم یہاں پر آئی تھی تب بڑی افاہیں اٹھی تھی کہ اب جو نائب کپتان کا اعلان ہے وہ تو پکا ہو گیا اور اب نائب کپتان کا اعلان ہونے جا رہا ہے مگر نائب کپتان کا اعلان نہیں ہو سکا رات کو بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب پی سی بی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا اعلان کرے گا تو ساتھ ہی وائس کپٹن کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے اور اعلان کر دیا جائے گا کہ وائس کپٹن کون ہوگا مگر نہیں ہو سکا اب آپ لوگوں کے ذہنے بھی سوال ہے کہ نائب کپتان کون ہوگا اور یہ اعلان کب ہوگا تو جناب اس حوالے سے بہت بڑی اور امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل کی اوپر میں بتا رہا ہوں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کا نائب کپتان کوئی بھی نہیں ہوگا جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں بغیر وائس کپٹن کے کھیلنے جا رہی ہے اب آپ کہہ رہے گے کہ اگر بابر آزم کو کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اور پاکستان پی سی بی نے نائب کپتان لگانے کا نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تمام طرح تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا صبر رکھیے تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کی پہلے چیئرمن پی سی بی نے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نا وائس کپٹن کے لیے کوئی جو ہے نا وہ موزن سا بندہ بڑا کوئی اچھا سا کوئی پلئیر جو ہے مجھے سیلیکٹ کر کے دے دیں پھر سیلیکشن کمیٹی بیٹھی یہ بات میں کر رہا ہوں نیوزیلینڈ کی سیریز میں جب ہوم سیریز ہو رہی تھی ہماری تب سیلیکشن کمیٹی نے کچھ نام سجیسٹ کیے اور چیئرمن تک وہ نام پہنچے پھر فیصلہ کیا گیا کہ نہیں یار اس سیریز میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے آئرلینڈ کی سیریز جو ہوگی اس میں ہم وائس کپٹن کا آناؤنس کریں گے وہاں بھی پھر ہم نے آپ کو خبر بھی دیتی کہ سیلیکشن کمیٹی نے تین نام فائنل کیے تھے اور وہ نام تھے محمد رزوان شاداب خان اور شاہین شاہ افریدی کا چونکہ شاہین شاہ افریدی کو تازہ تازہ کپتانی سے ہٹایا گیا تھا تو اسی لیے شاہین شاہ کا نام زیر غور آیا تھا اور یہ ایکسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاہین شاہ شاید جو ہے وہ پاکستان فرکیٹیم کے نائب کپتان بن جائے اور جو اتنی کمی یا جس طرح سے شاہین کو ہٹایا گیا تھا وہ چیز بھرپائی کرنے کے لیے وہ خلاپور کرنے کے لیے شاہین کو یہ آفر دی گئی تھی مگر اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا پھر شاہداب خان کا نام بھی سجیسٹ ہوا تھا رزوان کا نام بھی سجیسٹ ہوا مگر ان کی اوپر بھی فائنل نہیں ہو سکا پھر اب جب انگلینڈ ٹیم گئی تھی یہاں پر کیا جا رہا تھا کہ انگلینڈ میں چلو نائب کپتان کا اعلان کر دیا جائے گا مگر اب ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے پی سی بی نے جب سکوارڈ کا اعلان کیا تب ہم نے یہ سوال فلوٹ کیا کہ نائب کپتان کون ہوگا ہمیں بتا تو دیں تھوڑا سا کیونکہ فینز بھی پوچھ رہے ہیں ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اور ٹیم بھی شش پنچ کا شکار ہے پتہ نہیں نائب کپتان کون ہوگا تو اب یہ خبر آئیے کہ نائب کپتان کے بغیر پاکستان کی ٹی ٹی ورل کپ کھیلے گی چونکہ اس کی ریزن جو ہے نا اعلان کرنی کی ریزن یہ ہے کہ اگر نائب کپتان کا اعلان کر دیا ہے سپوز محمد رزبان کو نائب کپتان بنا دیا جاتا ہے تو پھر شاداب کہے گا کہ یار بھائی میرا کیا قصور تھا شاہین کہے گا کہ یار میرا کیا قصور تھا مجھے بنا دیتے ہیں فخر کہے گا جو سینئر پیز ہیں سارے نا تو اس لڑائی سے بچنے کے لیے جو ہمارے ذرائع ابھی تک ہمارے پاس انفرمیشن دی ہے کہ اس لڑائی سے بچنے کے لیے اس ناراضگی سے بچنے کے لیے پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ یار نائب کپتان ہونا ہی نہیں چاہیے ایک کپتان ہے بابرازم اور وہی پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے باقی ساری ٹیم ایک ہو کر یک جہ ہو کر کھیلے گی تاکہ ورلڈ کپ ہماری پرائیورٹی ہے ورلڈ کپ جیتنا اور اس لیے اب نائب کپتان کا اعلان نہیں کیا جا رہا حالانکہ یہ تین جو نام میں نے آپ کو بتائے ہیں نا سیلیکشن کمیٹی نے ان تینوں ناموں کی سیجیشن دی تھی اب نائب کپتان کے بغیر ہم جا رہے ہیں اب اگلا سوال کیا اڑتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر بابرازم کو کچھ ہوتا ہے اگر بابرازم میچ نہیں کھیلتے کسی بھی وجہ سے وہ ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے انسان ہیں طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے آپ میچ کھیلتے ہیں تو انجری بھی ہو سکتی ہے آپ کو اور بھی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں تو اگر بابر نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کی ٹیم کا کپتان کون ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو اس حوالے سے بھی ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا جو فیصلہ ہو چکا ہے جو کہ افیشلی اب جس جو ایمپلیمنٹ ہوگا میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کوئی وہ ہواوں میں اڑتی ہوئی بات یا کوئی افواہوں والی بات بھی نہیں بتا رہا تو پی سی بھی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کیس پہلے تو اللہ نہ کرے کہ بابر آزم نہ ہو اویلیب بلکہ بابر آزم ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کی ٹیم کی نوٹ جسٹ ایز ایک کیپٹن کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ ایز ایک پلئیر کی بات بھی کر رہا ہوں کیونکہ بابر جس طرح سے آپ ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں کیری کر رہے ہیں اب وہ ورلڈ کلاس پلئیر ہیں تو اسی لئے جب آپ کی ٹیم میں اس طرح کا بڑا پلئیر ہوتا ہے تو ٹیم کا مومنٹم ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اسی لئے اب اگر بابر آزم نہیں ہوں گے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سینئر پلئیر ہوگا جو موسٹ سینئر ہوگا وہ پھر پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کریں گے اور اسی وقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو اس میچ میں یا باقی میچز میں یا جتنے میچز کے لئے بابر آویلیبل نہیں ہوں گے تو ان میں وہ پھر پھر پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کرے گا تو اسی لئے اب یہ نائب کپتان کا اعلان نہیں کیا گیا اور اب ورلڈ کپ کے بعد پھر دیکھی جائے گی کہ کون ہوگا لیکن ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم بغیر نائب کپتان کے کھیلے گی تائنکیو سو مچ